اسلام علیکم والیکم السلام جی ڈیڈ آجا اور کیسے رہی پارٹی بہترین بہت زبردست آگے کیا پلان ہے آگے کا کچھ بھی نہیں بس فریڈے کو ہمیں ایک ڈنر پہ جانا ہے that's all اور سیٹرڈے سیٹرڈے کو سیٹرڈے is free کیوں کیا ہوا تمہارا نکاح کرنا ہے what اس سیٹرڈے کو آپ مزاق کر رہے ہیں جی جب آپ فریڈے کو دنر پہ جا سکتے ہیں فرا کے ساتھ تو سیٹرڈے کو آپ شادی نہیں کر سکتے ڈیڈ میں بھنکار نہیں کر رہا ہوں لیکن کچھ بھولو نا تم ایکچولی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی سے پہلے جو بھی فیملی ڈیفرنسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پہلے کی طرح ملجل کے رہنا شروع کر رہے ہیں نہیں بیٹھے تم دونوں کیا کہنا چاہتے ہو ویٹ لیمی ایکسپلین ایٹو یو ڈیڈ جو کچھ بھی ہوا وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہم دونوں چاہتے ہیں کہ ازمی اب اپنے گھر باپس آجائے ٹھیک ہے تو تمہیں اتنا بڑا دل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے گئی تھی اس لیے اسے سفر کرنے دو ڈیڈ لیکن وہ خاندان کی لڑکی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو پورے خاندان کی بدنامی ہوگی اور مجھے تو اس بات کا ڈھرے کہیں وہ مجھ پہ نہ الزام لگاتے اور تو بھی ویری آنسٹ میں یہ بلکل نہیں چاہتی ہوں کہ یہاں ہماری شادی ہو رہی ہو اور وہاں ان لوگوں کا دل دکھرا ہو اور ہم نے کیا کرنا ہے ازمیہ کو سزا دے کر وہ تو جا چکی ہے نا اب ہماری زندگی سے ایکزائٹلی میں بھی اس پوری کہانی کو ایک ڈیسن طریقے سے ختم کرنا چاہتا ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تم دونوں نے اسے معاف کر دیا چیلو تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن پھر بھی اگر تم سب کا یہی فیصلہ ہے تو اس کے پیرنٹ سے کہہ دو کہ اپنی بیٹی کو گھر لے آئے ہم تاریخ تیہ کر دیتے ہیں مجھے فخر ہے تم دونوں پر کہ تم دونوں نے اتنی اچھی بات کی جیتے رہو خوش رہو یہ سب باپی کی تو تربیت ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا لیکن میں اس کا برا نہیں چاہوں گا ان فیکٹ میں تو خود کو بہت لکی محسوس کرتا ہوں کیونکہ مجھے فرہ مل گئی ہے اور ایک سجوال بتاؤں ہم دونوں کو اندر ہی اندر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میری عزمیاں سے شادی نہیں ہوئی مجھے فرہا